اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں سورہ نبعہ میں سورہ نمبر سیونٹی ایٹ آیت نمبر چھے اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہم نے زمین کو ایک ایکسپانس نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میکھوں کی طرح میکھیں جو ہوتی ہیں کیل جو ہوتے ہیں کیل کا کیا کالٹی ہوتی ہے کہ کیل کھیلا جب مارتے ہیں اوپر جتنا ہے اس سے زیادہ نیچے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اعتاد کہا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الانبیاء سورہ اکیس آیت نمبر اکتیس میں یہ بھی کہا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْدِ رَوَاسِيَا انْتَمِيدَ بِهِمْ کہ ہم نے زمین پر پہاڑوں کو دالا تاکہ زمین ان کے ساتھ نہ ہلے تو یہاں پر یہ جو بات دی گئی ہے اعتاد کیل آج جا کر سائنس ہمیں بتا رہا ہے کہ زمین کا جو اپر لیا ہے کرسٹ میں بلکل عام فہم زبان میں بتانی کچھ کر رہا ہوں جو کرسٹ ہے یہ بہت پتلا ہوتا ہے ہارڈلی کچھ کلومیٹر ہوتا ہے جو اوشنز ہوتے ہیں اوشنز سمندروں کے نیچے پانچ کلومیٹر ہوتا ہے اور جہاں کانٹیننٹس ہوتے ہیں وہاں تقریباً پہتیس کلومیٹر تک جاتا ہے لیکن جہاں پہاڑ ہوتے ہیں تو پہاڑوں کے نیچے وہ اسی کلومیٹر تک کرسٹ ہے اس کے نیچے گرم ہوت لیئرز ہوتے ہیں زمین کے ہوت لیئرز جس کے پر انسان نہیں رہ سکتا اب یہ جو بات دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیل کی طرح بنایا اور کیل کی کالٹی ہوتی ہے کہ اوپر کم اور زیادہ نیچے ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر سب سے اوچھے پہاڑ ہمالیاز جی صاحب اس مثال کو میں ضرور سنوں گا کیونکہ یہ ہمارے وطن سے چڑھوی بات ہے ناظرین آپ بھی کہیں مجھ جائیے گا وقت ایک وقفے کا وقفے کے بعد لوڈ کر پھر آتے ہیں فیس ٹو فیس دیکھتے رہیے سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے چل رہا ہے شو فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ میرے ساتھ سے سب موجود ہیں اور ہم بات کر رہے تھے پہاڑوں کی اور اس میں آپ نے مثال دیتی ہمالے کی ہمالے آس کی سب سے اوچھی چوٹی کی مثال ہم لے لیتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ جو زمین سے سی لیول سے 8.8 کلومیٹرز اوپر ہے 8.8 کلومیٹرز لیکن پہاڑوں کی جو نارمل گہرائی زمین کے نیچے جیسے کیل کا کیا معاملہ ہے کہ اوپر جتنا ہے اس سے بہت زیادہ نیچے ہوتا ہے اوپر کو تو ہم دیکھ رہے ہیں پہاڑ کھڑا ہے لیکن کون یہ سوچ سکتا تھا کہ جتنا اوپر ہے اس سے بہت زیادہ حصہ اس کا نیچے ہے آج سائنس ہمیں بتا رہا ہے کہ پہاڑ اوپر میکزموم کتنے جا رہے ہیں 8.8 کلومیٹرز لیکن نیچے on an average 80 کلومیٹر ہے 80 کلومیٹرز یعنی 80 کلومیٹر نیچے تک جائیں گے تو پہاڑ وہاں تک جا رہے ہیں اوپر جتنے دکھ رہے ہیں 8 کلومیٹر میکزموم وہ 8 کلومیٹر والا بھی بن گیا ماؤنٹ ایوریسٹ لیکن نیچے 80 کلومیٹر تک وہ پہاڑ کی روٹس ہیں تو جیسے کیل جو کام کرتا ہے کہ کیل جب کوئی چیز پر مار دیا جائے تو وہ چیز سٹیبل ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ جوڑ آیا جاتا ہے اسی طرح سے پہاڑوں کے وجہ سے زمین جو بہت پتلی ہے کرسٹ یہ پہاڑوں کے وجہ سے ایک سٹیبلٹی آیا تھی گہری روٹس ہوتی ہیں ان کی وجہ سے سٹیبلٹی آیا حالانکہ پہاڑوں پر انسٹیبل ہو سکتے ہیں پہاڑ خود لیکن وہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین پر سٹیبلٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ نہیں ہوتے انتمید ابیہم یہ زمین بھی تمہیں ساتھ ہلتی یہ سورة الانبیاء سورة اکیس آیت نمبر اکتیس میں کسے پتا ہو سکتا تھا یہ یہ بات جو قرآن میں بیان کی گئی ہے یہ اس آسمان اور زمین کے بنانے والے کو ہی تو پتا ہو سکتی تھی سائنس کو تو اب پتا چلا چودہ سو سال پہلے ویسے ایکوپمنٹس وغیرہ کچھ موجود نہیں تھے